اتر پردیس کے جلہ پریلی میں آلہ حضرت امام احمد رضا خان کا ایک سو چھوہ ارس منائی جا رہا ہے درگہ کی گلیوں سے لے کر ارس اصطر تک پورے سہر کی تمام مسجدیں جمعے کی نماز سے بھری رہی سنیوار یعنی آج تین روجہ ارس کا کل سریف کی رسم کے ساتھ سماپن ہوگا کل سریف میں دو سے ٹھائی لاکھ جائرینوں کا پہنچنے کا انمان لگایا گیا ہے صبح سے ہی رجا کے دیوانوں کا سہلاب کمر پڑا درگہ آلہ حضرت کی گلیوں سے لے کر ارس اصطر تک جائرینوں کی بھیڑ دکھائی دے رہی ہے ادھر ارس کے موقع پر سی بی گنج کے متھرہ پورستیت مدرسہ جامیت الرضا کو رنگ برنگی روسنی سے سجایا گیا یہاں امام احمد رضا خان انٹرنیشنل کانفرنس کا آئیوجن کیا گیا اس میں آلہ حضرت کی جندگی پر روسنی ڈالنے کے ساتھ سماجک مددوں پر بھی چرچہ ہوئی بھریلی میں آلہ حضرت کی درگہ پر حاجری لگانے کے لیے لوگ بیچین دکھے وہی سڑکوں کے دونوں اور سجی دکانیں رونک بکھار رہی ہیں سکروار کو درگہ استاد جمن پر ٹرشٹ کی اور سے گلاب کوسی کی رسم ادا کی گئی میڈیا سیل کی طرف سے جانکاری کے مطابق سٹی کبرستان استیت درگہ استاد جمن پریسر میں آلہ حضرت کے والد علامہ نکی علی خان ان کے دادہ علامہ رضا علی خان بھائی استاد زمن والد اور مولانا محمد قیف رضا خان قادری کے دادہ محمد اویس رضا خان کی مزار ہے سکروار کو بلگرام شریف سے آئے سید اسلم یا حضور اور مولانا محمد قیف نے رسم کو ادا کیا گلاب کوسی کے بعد مولانا قیف رضا نے ملک میں ترقی امن و سانتی کے لیے ویسیز دعا کی ارز رزوی کے دوسرے دن اسلام یا انٹر کالج میدان پر جلسے کا آئوجن کیا گیا اس میں صبح سے حضرت رہانے ملت اور دیر رات مکتی آزمے ہند کے قلصریف کی رسم ادا کی گئی تھی جلسے میں مولانا مکتار پہڑی نے کہا کہ مجھبے اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک میں اپنی مجھبی پہچان قائم رکھتے ہوئے اچھی سہری بنو ملک اور ملک کی سمپتی اور دھروار سے محبت کرو نفرت کو ہرانے کیلئے محبت کو عام کریں ارسے رزبی پر جسونت نگر ویدھائک سیوپال سنگی آدب کی طرف سے پتر بھیجا گیا کاجی اہند مکتی اسجد رضا خان کو بھیجے پتر میں انہوں نے لکھا کہ وہ ارس میں سامل ہونا چاہتے تھے لیکن راجنیتیق بیوستہ ہونے کے کاران آنا سمبھاؤ نہیں ہو سکا آسا کرتا ہوں کہ جلد حاجری دوں گا آلہ حضرت کیورز پر کانگریز کے راشدی ادھیت ملکہ ارجن کھڑ گے پورب راشد ادھیت اور انڈیا گڑ بندھن کی نیتا سونیا گانڈی نیتا پرتیپچھ راہول گانڈی راشد مہاسچی پرنکا گانڈی اور الپسنگیب کانگریز کے ادھیت عمران پرتاپگڑی کی طرف سے درگہ پر چادر پیس کی گئی کانگریز کی آرسے الپسنگیب کانگریز کے راشدی اوپادیت محمد احمد خان کے ساتھ نے پرتیپچھ راہول گانڈی پہنچا سونیا گانڈی کی اور سے مہانگر کانگریز کمیٹی کے ادھیت عجیز سکلا اور ان کی ٹیم بھی الگ چادر لے کر درگہ پہنچی